سلام علیکم ویوز آپ کو ایک بار پھر اپنے چینل میں خوش آمدی کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ خیر آفی ایسی ہوں گے ویوز آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سپورٹ کیا اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے اس چینل کو اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں گے ویوز کچھ جنہوں سے میں ویڈیوز نہیں بنا پا رہا تو اس کی وجہ مسروفیت تھی اس کے لئے تمام لوگوں سے میں آپ سے معذر چاہتا ہوں ویوز ہمارا معاشرہ جو ہے اس میں ہر فیلڈ میں ہر میدان میں ہر جگہ پہ ہر شعبے میں کوئی نوستر باز دوکے باز اور فراڈیے قسم کے لوگ پہ جاتی ہیں ہمارا جو یہ ملک ہے یہاں میں کوئی بھی تہوار ایسا نہیں بے شک وہ خوشی کا ہو یا غمی کا ہو ایسا کوئی بھی تہوار نہیں ہے جس میں یہ لوگ مجود نہ ہوں اور آپ کو سمجھیں کہ ہر وقت یہ تاک میں رہتے ہیں کہ کہیں موقع ملے اور ہم لوگوں کو لوٹنے کا کوئی سبب پیدا کریں یہ ان دنوں میں یہ عید کے دن ہے اور اکثر ہمارے تہواروں پہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں میرے ساتھ ایک پچھلے سال اس طرح کا واقعہ ہوا اس دفعہ بھی ہوا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں دونوں دفعہ جوہاں وہ ان کے جو چال بازی نوسر بازی ہیں میں ان سے بچ گیا لیکن ایک میرا دوست ہے وہ ان کے چکر میں آ گیا اور وہ اپنا تھوڑا سا نقصان بھی اس وجہ سے اس کو ہوا کہ ان کے جو چال تھی اس میں وہ آ گیا اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ہماری معاشرے کا ایک کہلنے کے ڈارک پہلو ہے بہت طریق پہلو ہے کہ ہماری کوئی بھی تہوار اور مثال کے طور پر ہمارے سب سے جو بڑے تہوار ہیں ایز مسلم وہ ہمارے عیدی ہیں ہمارا رمضان ہیں اور عید پہ اور رمضان میں آپ سب لوگوں کو بتا ہے خاص طور پر رمضان میں جو برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے وہ اس میں لوگ سمجھیں کہ اس قسم کیلئے انہوں نے لوٹ مار مچائی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے تو یہ ایک بہت ہی ڈارک پہلو ہے ہمارے بہت ہی تاریخ پہلو ہے ہمارے اس معاشرے کا اور خاص طور پر یہ ہماری پاکستان میں ہی جو ہے وہ زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے اگر آپ باہر دنیا میں جائیں تو غیر مسلم ممالک ہیں وہ آپ کو مسلمانوں کو فسلیٹیٹ کرتے ہیں ان کا جو مہینے ہیں ان میں لیکن ہم اپنوں ہی مہینے میں اپنے ہی مسلمان ہیں ان کو جو ہے وہ لوٹنے پہ چلتے جا رہے ہیں چلے اپنے جو ٹاپک ہے جو مین ہمارا جو ہے اس کی طرف چلتی ہیں تھوڑے دن پہلے مجھے ایک میسج آیا کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں جو آپ کے موبائل اکاؤنٹ جو آپ کی سیمین پہ آپ کو پتا سب کو کہ ہر جو نیٹورک ہے اس پہ آپ کا ایک اکاؤنٹ بندہ جس سے آپ پیسے بیچتے ہیں اور مگوا سکتے ہیں مجھے میرے ایک نمبر پہ میسج آیا کہ جی پانچ ہزار آپ کے نمبر پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں تو میسج کے بعد تھوڑی دیر بعد ایک دو منٹ کے بعد یعنی کہ مجھے کال آئی اور وہ بندہ سرائیکی میں جنوبی پنجاب کے جو لینگویج ہے اس میں وہ بات کر رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا جی میں بہت قریب ہوں میرے گلتی سے آپ کے کونوں پیسے چلے گئے ہیں پانچ ہزار اور آپ کی میرے بانی یہ میسج جس نمبر سے آپ کو آیا ہے اسی نمبر پہ آپ دوبارہ فاور کر دیں تو میری یہ پیسے بچ جائیں گے پھر اس نے دکاندار پیچھے تھا پتہ نہیں دکاندار تھا یا نہیں تھا اس سے اس نے بات کروائی وہ بھی مجھے کہہ رہا تھا جی یہ بہت قریب ہے آپ اس کے جو پیسے ہیں وہ واپس کر دیں اس کا جو میسج آپ کو آیا ہے جس نمبر سے اسی نمبر پہ دوبارہ فاور کر دیں تو میں نے وہ نہیں کیا کیونکہ پچھلے سال بھی اس طرح کا میرے ساتھ واقعہ ہوا تھا اور دوسرا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میرے دوست کو اسی طرح کا میسج آیا اس نے وہ دوبارہ اسی نمبر پہ میسج فاور کر دیا تو اس کے جو اکاؤنٹ میں اپنے پیسے تھے دسزار پیہ تھا وہ بھی اس کے اکاؤنٹ سے قائب ہو گیا تو مجھے یوں میسج آیا میں نے وہ فاور نہیں کیا اور جو اس میں ایک چھوٹی سی بات آپ دیکھیں تو آپ کو نمبر جس نمبر پہ آپ میسج بیجتی ہیں آپ کے سینٹ میں وہ میسج سینٹ آٹم میں چلا جاتا ہے آپ کے جو میسج ایک ان باکس ہے جس سے میسج آتے ہیں اور ایک میسج سینٹ کے افولڈ رہتا ہے وہ اس میں پڑھا تو میں نے اس سے کہا آپ نے مجھے میسج اس نمبر سے بیجا ہے اس نمبر پہ جا کے آپ جو سینٹ میسج ہیں ان میں دیکھیں تو آپ کو میسج موجود ہوگا وہاں سے آپ دیکھ لیں تو وہ یہی صداح کر رہا تھا نہیں جی آپ کے نمبر پہ میسج آیا ہے آپ ہی مجھے دوبارہ کریں گے تو مجھے پیسے ملیں گے تو اس کا کوئی لیندے نہیں ہے کہ میں اگر کروں گا تو انہوں نے پتہ کس قسم کا سسٹم لگایا ہوا ہے میرے جو اکاونٹ ہے اس سے پیسے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے جو میرے کونٹ پڑھے ہوں گے وہ بھی سمجھیں گے گائب ہو جائیں جس طرح میرے دوست کے ساتھ ہوا تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے اور جو بندہ وہ کال کرتا ہے آپ کو بہت اگریب اور منتیں سماریتیں جو آپ کو کرتا رہتا ہے اور بہت اگریب اور اس طرح کی وہ لینگویج بولتا ہے یعنی گردو بھی نہیں بولتا اس طرح کی وہ لینگویج بولتا ہے تاکہ آپ اس کے جانسہ ان کا جائے اس میں آسکیں اور آپ واقعی یہ فیل کریں کہ یہ بندہ واقعی سمجھیں کہ ایک غریب ہے اور غلطی چیز کے پیسے آگئے ہیں اور آپ جو ہے وہ سمجھیں کہ اس کے اچھائی کرنے کے چکر میں آپ اپنا جو ہے وہ نقصان کروا بیٹھتے ہیں ہاں اگر آپ کسی غریب کے لیے اچھائی کرتے ہیں تو آپ کا تھوڑا نقصان ہوتا ہے تو آپ برداشت کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ نوستر باز کو فائدہ دے رہے ہیں اور آپ کا نقصان بھی ہو رہے تو وہ آپ کو سمجھیں کہ بہت زیادہ نقصان ہے تو یہ غریب جو لوگ ہیں ان کی جو غربت ہے ان کو بھی لوگوں میں سمجھیں کہ یوز کرنا شروع کر دی ہے کہ اس قسم کا بند کے وہ آپ کو کال کرتے ہیں اور ان دنوں چونکہ یہ عید کے دن ہے تھوڑی دنوں بعد عید الزہ آنے والی ہے تو عید کے دنوں میں خاص طور پر یہ گروہ جہاں وہ سرگرم ہو جاتی ہیں میرے ساتھ یہ واقعہ ہوتے ہوتے رہ گیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کروں تاکہ کوئی اور میرا بھائی بہن جو ہیں وہ اس معاملے میں اپنے نقصان نہ کروائیں اور ان نوستر بازوں سے جو آپ کو لوٹنے والی ہیں ان سے آپ جو ہیں وہ بچ سکیں ہمارے ملک میں ہر ایک چیز کا بینجری ان کنسپورٹ پوراگرام آیا اس کے نام پہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ابھی وہ ایک شو لگتا تھا کہ آپ کی فلان بائیک نکلی ہے یہ نکلیا اس کے نام پہ آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور بہت سے لوگ اس میں آ جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے لالج ہم کیا کرتے ہیں ہم لالج کرنے کے چکر میں تھوڑی بہت اپنا فائدہ کرونے کے چکر میں زیادہ نقصان کروا بیٹھتے ہیں ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم جلد بازی میں دیکھتے ہیں ہاں جی وہ میسج آیا ہمارے موبائل پر واقعی ہمارے پیسے آئے ہوں کہ ہم یہ نہیں چیک کرتے ہیں ہم اپنے ایک 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 ا اپنا تو آپ اس فراد سے بچ سکتے ہیں ہم کیا کرتے ہیں ہم تحقیق بہت کم کرتے ہیں کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم جلد بازی میں کوشش کرتے ہیں جلدی کے فیصلے ہوتے ہیں وہ اکثر مقلت ثابت ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جی ہم جلدی میں یہ چیز کر لیں ہم جو ہے وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس میں فیصلہ جلدی سے لیں تاکہ ہمارا فائدہ ہو اکثر فائدہ ہوتا بھی ہے اور اکثر جو ہے وہ آپ کو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے تو اس معاملے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان چالبازوں سے بچیں یہ عید کے دن ہیں عید کے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ یہ ملیں گے اور آپ لوگوں نے ان سے بچ کے رہنا تھا کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ خدا نخصہ نقصان نہ ہو اور ہمارے اس چینل پہ آخری بات جو میں آپ سے کنا چاہ رہا ہوں ہمارے چینل پہ مختلف ٹاپکس پہ ویڈیو آیا کریں گی کوئی ویڈیو جیسا یہ سوشل ٹاپک ہے تو سمجھیں کہ ایک سوشل سوری ایشو ہے تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے ہمارے وی لاؤگز بھی ہوں گے ہم باہر جو آرڈور میں بھی جائیں گے اور سمجھیں کہ باہر کے جو کوئی ہسٹری پیچھے میں آپ کو سیریز بتائی ہسٹری کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے کسی جگہ کی جہاں آپ کو جو ابھی عید کے بعد ہماری نوردن سیریز آ رہی ہے جس میں ہم جو ہمارا نوردن ایریاز ہیں وہ ایکسپور کریں گے تو امیر کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے اور اسی طرح ہی سپورٹ کرتے رہیں گے اور ہمارے چینل کو شیئر کرتے رہیں گے اور آخر میں پھر ایک بار آپ تمام لوگوں کا جو ابھی تک ہمارے چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں شیئر کر رہے ہیں تمام لوگوں کا بہت شکریہ انشاءالا آپ کو اگلی ویڈیو میں ملتی ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ کسی نئی وی لاؤگز کے ساتھ سب تک کے لیے تمام لوگوں سے اللہ حافظ